بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فوٹ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی پوٹیٹو گارلک رنگز یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بھی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے تو چلیئے ملکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میشا کے طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہماری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور دبائیے گا تو چلیئے ملکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پوٹیٹو گارلک رنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوٹیٹو گارلک رنگ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ تین عدد آلو لیا ہے ان کو ہم نے بوائل کر کے چھلیا ہے یہ درمیانے سائز کے آلو ہیں انہیں بہت زیادہ بڑھے ہیں نہ چھوٹے ہیں ان کو اچھی طرح زیادہ اوبالا ہے ہم نے تو اب ان کو جو ہے وہ ہم قدوکاش کر لیں گے آلو ہمارے سارے جو ہے وہ قدوکاش ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس یہ پہنچے عدد جو ہے وہ لیسن کی کے لیے ہیں تو اب ہم ان کو بھی جو ہے وہ اس طرح چھوٹے قدوکاش سے جو ہے وہ باریک باریک قدوکاش کار لیں گے آپ جب ہیں تو اس سے جو ہے وہ کوٹ بھی سکتے ہیں اس طرح شانے کے ساپ جو ہے وہ ہو جائے گا یہ ہمارا لیسن بھی جو ہے وہ اچھی طرح چوب ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس آدھا کے لیسن بھی جو ہے وہ اچھی طرح چوب ہو گیا ہے ہمارا کپ جو ہے وہ سو جی ہے اس کو ہم جو ہے وہ گرینڈر میں باریک پیس لیں گے سو جی مارے چی طرح باریک ہو گیا بہت زیادہ پاورڈر نہیں بنانا ہم نے اس کو بس تھوڑا سا باریک کرنا کچھ سو جی باریک ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ پوٹی ہوتی ہیں یہ ہمارے خوڑی موٹی تھی سی ہم نے اس کو باریک پیس لیا ہے پاورڈر میں اس کا بنانا اب ہم نے پین چلے پر رکھ لیا اور اس میں دو سے دو ٹیبل سپون جا ہے تقریبا ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اب ہم نے یہ جو لیسن باریک ہم نے دکش کیا تھا جو چوب بھی کالیں جس طرح کہہ لیں ہم وہ ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی جو ہے وہ کرسپی اور ٹیسٹی جو ہے وہ یہ گرلک ٹیٹو جو ہے رنگ ہوتے ہیں آپ یہ کھائیں گے تو فرنچ فرائز کو جو ہے بھول جائیں گے بلکل اسی کی طرح باہر سے کرسپی اور اندر سے یہ سوفٹ ہوتے ہیں آلو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریسپیز تیار کی جاتی ہیں لیسن کو اتنی دیر ہم نے پکانا ہے تھا کہ اس میں سے اچھی سی جو ہے وہ کشبو آنا شروع ہو جائے اور لیسن کا کلر ہی دیکھیں جائیں جو ہو جکا ہے اور اس میں سے اچھی سی کشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم نے یہاں پہ ہاف کپ پانی لیا ہے میر میٹ والے کپ سے ناپ کر وہ اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے اب یہ ہمارے پاس ایک چمہ جائے وہ سوف میں جب کٹی ہوئی یعنی کہ چیلی فلیکس وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس چیلی فلیکس نہیں ہے تو آپ پیپ پہ پڑڈ ڈال سکتے ہیں ہافٹی سپون جائے وہ نمک ہے اور ایک چھوٹ کی جائے وہ کھالی میرچ ہے کیونکہ اس کے پاس کنم سندھا آپ ہمیں چوائے سے ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح جائے وہ ایک ویٹ کے لیے پکا لیں گے پانی میں اچھا سا بوائل آنا شروع ہو جائے گا تب تک اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پانی کو اچھا سا جائے ہو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے جو ہاف کا باریک سوجی دی ہے وہ ڈالیں گے اس میں اور بہت اچھی طرح اس پانی کے ساتھ سوجی کو جائے وہ چمچہ چلاتے ہوئے بکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو سے تین منٹ تک تقریباً ہامنسی طرح جائے ہو سوجی کو چمچہ چلاتے ہوئے مون لیں گے تاکہ ماری سوجی کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے سارا پانی جو آئے وہ سوجی اپنے اندر ابزورب کر لیں گے اچھی طرح سارے پانی کو جو آئے وہ سوجی نے جذب کر لیا ہے اچھی طرح یہ پک کیا دوسیدی نیٹ کے لیے چمچہ چلاتے ہوئے ساری پکانا ہے تو اب ہم نے یہ جو آلو ہم نے گریٹ کر کے رکھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پھل کی آنچ پر سوجی اور آلو کو مکس کریں گے چمچہ چلاتے ہوئے اچھی اچھی طرح آپس میں دونوں چیزوں کو جو آئے وہ مکس کرنا ہے اب جو اچھی طرح آپس میں مکس ہو چکا ہے ہماری سوجی اور آلو ہم نے میش کیے تھے اب اس کو چلے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے موسیقی 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 آلو ہمارے تھنڈے ہو گئے بہت زیادہ بھی تھنڈے نہیں ہوئے اتنے ہوئے کہ میرے ہاتھ کو جائے وہ برداشت ہو جاتے ہیں تو ان کو اچھی طرح ہم نے آپس میں جو ہے وہ مسل مسل کے اس طرح گوندنا ہے دو سے تین میٹ کے لیے تکل بن جتنا اچھی طرح مسلیں گے اتنے اچھی طرح ہمارے جو ہے وہ ٹائٹو گارلک رنگ بننے گے اس طرح تھیلیوں کی مدد سے آپ اسے مسل مسل کے ایک سے دو میٹ کے لیے آپ گوند لیں ایک سے دو میٹ کے لیے ہم نے اسی طرح اچھی طرح مسل مسل کے گوندہ ہے اور اب جو ہے وہ ہم اس میں یہ ایک ٹیبل سپون بار کے جو ہے وہ کارن فلور ڈالیں گے کارن فلور یا کارن سٹار جو آپ جو بھی کہتے ہیں اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کریں گے اس میں اب دوبارہ سے اچھی طرح مسل مسل کے جو ہے وہ گوند لیں کارن سٹار اچھے سے بینڈنگ میں بہت جو ہے وہ مدد کرے گا اگر کارن فلور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں میردہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے بھی بہت اچھی طرح جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے اچھی طرح مسل مسل کے اس طرح تھے لیں کہ میں اس سے ہم نے اسے اچھی طرح گوند لیا ہے دیکھیں بہت اچھی طرح جو ہے وہ مٹے کی ڈو کی طرح یہ کمبائن ہو چکا ہے تو اب یہ سارا چھی طرح جو ہے وہ مش ہو چکا ہے تو یہ ہم ہم ایک پیڑا یا پیڑے سے روٹی کے پیڑے سے تھوڑا سا زیابہ جو ہے وہ یہ میزہ لے لیں گے اسے ہٹکی طرح جو ہے وہ ایسا روٹی کی طرح بیل لیں گے پیڑا بنا لیں گے تھوڑا سا اویل لیں گے اس پہ آتھوں کو ندک سے تھوڑا سا سوہ فلیٹ کر لیں گے یہاں ایک بیلن لیں گے اس کو بھی ہم جائے ہو اویل لگا لیں گے اور الکی آتھوں سے جائے ہو ایسا پیس کریں گے اسے بہت زیادہ روٹی کی طرح جو ہے وہ پتلا نہ کرنا ہے اس کو بھیلنے کے بعد جہاں میرے پاس جو ہے وہ کوکی کٹر ہیں ایک بڑا کٹر لیں گے اور پھر ایک دوبارہ سے چھوٹا کٹر لیں گے اور اس طرح کاٹ لیں گے اگر آپ کے پاس ایک کوکی کٹر نہیں ہے تو آپ کو ایسا بھی ایک جو ہے وہ بڑا ڈکن لے لیں اور ایک کوئی سا بھی جو ہے وہ چھوٹا ڈکن لے لیں اس طرح بھی یہ بان جاتے ہیں سارے سکرہ بنا لیں گے یہ سارے ہمیں کر لیں اب جو ایکسٹرہ اس میں نلوے بنکال لیں گے تو وہ فالتو والاٹم نے ٹالیا ہے اب بہت نازک ہوتے ہیں یہ اور ہم کے ساتھ آپ انہیں اٹھائیں مارا اویل گرم ہو چکا ہے تو آپ اس طرح چمچ کی مدد سے بھی اسے اٹھا کے تو ڈال سکتے ہیں اویل کو گرم نہیں کر دیں پانچ سے چھے ہم نے تقریبا اس میں ڈال دی ہیں جب میں اس آسانی کے ساتھ آجائیں تھوڑی دیر اس میں چمچ نہیں چلانا یہ تھوڑی دیر کے بعد جب جو تھوڑے سے پکیں گے تو یہ اوپر آتے جائیں گے اور ہر کے بہت زیادہ کروڑیو دنیا کرنا کم ہی ڈالنا ہے کہ ایک دوسرے سارے جٹا نہ کریں جب تھوڑے سے ہو جائیں گے تو تابینے جائیں گے یہ دیکھنا ہے اس کا کلر چینلر پھر آب ہامین کو پلٹیں گے ہلکے گولڈن ہونے پڑیں کہ بہت زیادہ ہم نے کلر گولڈن نہیں کرنا بس دن پھر آج کی طرح جائیں ہلکا گولڈن سارے چیزیں پکی ہوئیں گے تھوڑا سا اس کا جاکولر اور گولڈن کریں گے نکال لیں گے ہمارے پڑٹو رنگ جو ہے وہ گولڈن ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو مرکال لیں گے بہت زیادہ ان کو گولڈن نہیں کرنا بہت حضورت بہت اس کی گولڈن سے مارے پڑٹو رنگ جائیں گے وہ تیار ہوئے لیں گے مارے پڑٹو رنگ جائیں گے مارے پڑٹو رنگ جائیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ فائنلی جو ہے وہ ہمارے پٹیٹو گارلک رنگ جو ہے وہ ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کتنے کرسپی اور گولڈن بہت ہی مزے کے ہیں جتنے یہ خوبصورت دیکھنے میں ہیں انشاءاللہ اتنا ہی مزے دار جے کھانے میں میں ہوں گے آپ بھی جو ہے یہ رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا مجدوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ